اسلام علیکم میرا نام مبینہ شاہ ہے میں پچیس سال سے امریکہ میں ڈاکٹر ہوں میرے ہزبن بھی ہم دونوں پاکستانی ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اس لیے کہ میں اپنی ملک اور قوم کے لیے بہت پریشان ہوں اور ہم لوگ یہاں پر مختلف پاکستانی چینلز پر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے حالات اور وہاں کے حکمرانوں کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ہم آلسو یہاں کبھی ہم دیکھ رہے ہیں سسٹم ہم لوگ بلکل فرنٹ لائن پر ہیں اس وقت میرے ہزبن میرا داماد جو کہ ڈاکٹر ہے میں خود میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت بہت برا برا ہے یہ وائرس جو کہ پھیل رہا ہے پوری دنیا میں اور پلیز پلیز اس کو اہمیت دیں مجھے پانچ منٹ دیں تاکہ میں اپنا میسج گنوے کرنا چاہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی ملک اور قوم سے یہ چیز شیئر کروں پوری دنیا پر اثر پڑے گا یہ ایسے ایک سنامی کی ویو کی طرح یہ وائرس آیا ہے اور یہ جائ نہیں یہ ویو جب تک اپنی انتہا کو نہیں پہنچے گی یہ ختم نہیں ہوگی اور میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتے ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم کو بھی اس بات کی آگہی کی ضرورت ہے آپ کے ڈاکٹرز آپ کی نرسز کو بچانے کی ضرورت ہے اور وہ آپ سے بار بار خطاب کر رہے ہیں میں بھی یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں کے حالہ دیکھ رہی ہوں لیٹ الون امریکہ میں پینتالیس ہزار کیسز ڈائیگنوز ہو چکے ہیں اور ساڑھے پانچ سو آج صبح کی اطلاع ہے کہ ساڑھ ہو چکی ہے تو یہ کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی دوا نہیں ہے کوئی ویکسین نہیں ہے یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ فلانی دوا کام کرتی ہے یہ سب قیاس آرائیاں ہیں لیکن لیکن اس کا ایک بہت سادہ سا حال ہے اس میں ہمیں کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سادہ سا علاج ہے جو اگر ہم سب مل کے ایک قوم کی حیثیت سے پاکستانی نیشن کی حیثیت سے اور ایک دنیاوی فرض کی حیثیت سے ہم کریں تو ہم اس کو اچیف کر سکتے ہیں ہمیں اس سونامی کی جو یہ جو یہ جو ویو ہے اس کو توڑنا ہے اور اس کے توڑنے کا سادہ سا طریقہ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں اکیلا کر لیں گھروں میں بیٹھ جائیں کسی سے نہ ملیں کسی سے ہاتھ نہ ملائیں پاکستانی کلچر میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں ان سے گھرے ملتے ہیں بزرگوں سے بھی دور ہیں کیونکہ یہ وائرس بہت لوگوں کو بیمار کرے گا لیکن یہ مارے گا نہیں کوئی جان سے نہیں مرے گا ایکسیپ جو لوگ کمزور ہیں بیمار ہیں یا بزرگ ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو گھروں میں رہنا ہے اپنے ہاتھ دھونے ہیں اگر باہر جائیں سامان خرید کے لائیں پلاسٹک بیکس کو باہر پھیک دیں جلدی سے شاور لیں ہم پرسنلی ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں مریض دیکھتے ہیں میں اور میرے ہزبین ہم ایک چھوٹا کمرہ ہے گھر میں پہلے اس میں جاتے ہیں اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں شاور لیتے ہیں پھر گھر کے اندر آت تو پلیز 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 آپ ان چیزوں کو اگر ہم فورا کریں گے تو ہم کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول میں اپنی قوم کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں یہاں پر ڈاکٹرز اور نرسز آر ڈائنگ لوگ مر رہے ہیں امریکہ جیسے ملک میں وینٹی لیٹرز نہیں ہیں آپ پلیز اپنے حکمرانوں کا ساتھ دیں ان کا کہنا سنیں پاکستان جیسے ملک میں وینٹی لیٹرز اور دواؤں کا انتظام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا بیس چیز یہ ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جائے یعنی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور ورس ہونے سے روک دیا جائے تو پلیز میری آپ لوگوں سے ہلتے جائے بہت بہت شکریہ سننے کا اگین امریکہ سے ڈاکٹر مو بینہ شاہ